بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے ترکیش فلیٹ بریٹس اور یہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے ایک پر آپ ضرور بنائیں مختلف میٹ کی ڈشز کے ساتھ تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ترکیش فلیٹ بریٹس بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے وارم وارٹر لینا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے آدھا کپ تمام میجرمنٹس میں نے جو میجرنگ کپس ہوتے ہیں ان سے کی ہیں تو ساتھ ہی ہم نے آدھا کپ نیم گرم دودھ لے لیا ہے ان دونوں چیزوں کے اندر ہمیں دہی ایٹ کرنا ہے ون ایٹھ کپ اور یہ روم ٹیمپریچر پر ہو تو زیادہ بہتر ہے شکر ہم لے لیں گے ایک ٹیبل اسپون کے قریب اور انسٹنٹ جیسٹ یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے ایک ٹیبل اسپون تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے سے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ بہت اچھا سا ہمارا ڈو ریڈی ہو تو میں نے اسے تھوڑی دیر چھوڑ دیا تھا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جیسٹ ہماری بہت اچھے طریقے سے ایکٹیویٹ ہو گئی ہے ویسے تو یہ انسٹنٹ جیسٹ ہے لیکن اس طرح کر لینے سے بہت ہی اچھا ڈو ریڈی ہوتا ہے اب ہم نے ایک ٹی سپون سالٹ لے لیا ہے اس کے اندر اسے بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم یہاں پر دو کپ کی قریب میدہ شامل کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ میدہ شامل کر دیں اور آسانی سے بہت ہی یہ ڈو ریڈی ہو جائے گا آپ کو گوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو تھوڑا سا میدہ شامل کر کے اسے مکس کریں گے ہم اس پیچولا سے اور دوبارہ تھوڑا سا میدہ شامل کر کے پھر مکس کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی آسانی سے دو اس طرح کا بن گیا ہے اب اس کے اوپر ہم دو ٹیبل اسپون آئل ایٹ کریں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اسپون کی مدد سے ہی تو یہ ہمارا بلکل بہت ہی زبردست سا دو ریڈی ہو جائے گا اور یہ کافی سوفٹ ہوگا اس کے اوپر ہم آخر میں تھوڑا سا آئل آل لگا دیں گے اور آئل لگانے کے بعد آپ اسے کور کر کے چھوڑ دیں تقریباً ایک گھنٹے کے لئے کسی بھی گرم جگہ پر آپ اسے رکھیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے رائز ہو جائے تو میں نے یہاں پر آئل ایٹ کر دیا ہے اور میں اسے کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی رائز ہونے کے لئے آپ اس دو سے چار بڑے سائز کے بریڈز بنا سکتے ہیں یا پھر آٹھ چھوٹے سائز کے بریڈز بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دو رائز ہو گیا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے آپ گھون لیں دوبارہ سے تاکہ جو ائر اس میں بھر گئی ہے وہ ریلیز ہو جائے تو یہ اس طرح سے شرنک ہو جائے گا اب ہم اس کو ایک ورکنگ سرفیس کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کر کے اور چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے چاہیں تو آٹھ حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں اور بالز بنا لیں اس طرح سے اس کے بعد ہر بال کو آپ بیل لیں اس کے بعد ایک پین یا توے کو گرم کر کے اسے اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ ببلز آ جائیں گے جب ببلز آ جائیں تو اسے ہم پلٹ دیں گے اور تھوڑی دیر ہمیں اسی طرح سے اسے پکائیں گے آنچ کو آپ میڈیم ٹو ہائی کی طرف رکھیں بہت زیادہ لو آنچ پر مت پکائیے گا اور یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ببلز اس کے اوپر آ گئے ہیں تو اب ہم نے اس کو دوبارہ سے سائٹ چینج کی ہے اس طرح سے یہ پھولنا شروع ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو ایونلی بیلہ ہوگا اور سائز اس کا چھوٹا ہوگا تو یہ بہت ہی آسانی سے اس طرح سے پھول جائیں گی اور اس طرح سے تمام بریڈز آپ کو تیار کر لینی ہے تو میں نے کچھ چھوٹے سائز کی بریڈز بنائی ہیں کچھ بڑے سائز کی بھی بنائی ہیں لیکن اگر آپ چھوٹے سائز کی بریڈز بناتے ہیں تو وہ آسانی سے پھول جاتی ہیں اور اس کو ایونلی بیلے ہمیشہ تو ہم نے بریڈز ریڈی کر لی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے تمام بریڈز ریڈی کر لی تھی اور تھوڑا سا بٹر مینٹ کر کے اس کے اندر ہرہ دھنیا ایٹ کیا تھا آپ پارسکلے بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اس سے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور تھوڑا سا میں نے اوپر سے ریڈ چلی فلیکس کو سپرنکل کیا ہے بہت ہی مزیدار سی ہماری بریڈز ریڈی ہو گئی ہیں آپ اسے ایزیٹیز بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتی ہیں چاہے تو آپ اسے ناشتے میں استعمال کریں یا کسی بھی دوسرے کھانے کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں بہت ہی اچھی لگتی ہیں بہت ہی سافٹ بنتی ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ یہ ریسیپی ہے آپ اس کو سٹف کر کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی ویجیٹیبلز یا میٹ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ